ناظرین جیسے کہ میں آپ سے رات میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا آج فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا اور اس میں ان کو ناہل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ناہلی کے چانس اس لیے بھی زیادہ تھے کیونکہ عمران خان صاحب کے طرف سے مسلسل جو دباؤ بڑھایا جا رہا تھا اس کے علاوہ ان کے پاس اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس ایک فارن فنڈنگ کیس جو ہے بچتا ہے تو اس لیے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک قسم کا چیک اپ لگ گیا ہے جو ناہلی کی صورت میں آج ان کو بقاعدہ طور پر چار رکنی بینچ نے متفقہ طور پر ناہل قرار دے دیا ہے اور وہ اس اسمبلی میں تو بالکل اس پر الیکشن میں کسی طرح سے بھی کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے لیکن سب سے بڑی چیز جو اس وقت پورے ملک سے ہمیں جو ریپورٹس یا جو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بہت کم بہت کم تعداد میں لوگ اس وقت باہر نکلیں یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ پورے کے پورے شہر بلوک ہو چکے ہیں روڈز پر کوئی مارا ماری ہو رہی ہے کوئی جلاو گراو ہو رہا ہے حالانکہ اس وقت پنجاب میں پاکستان طریقہ صاحب کی حکومت ہے پی کے میں حکومت ہے آپ ازاد کشمیر میں لے لیں گلگت بلدستان میں لے لیں ہر جگہ پر سمیلے پی ٹی ای چھائی ہوئی ہے لیکن بدقسمتی سے جہاں جہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے وہ کوئی سو بندہ ہے کوئی دو سو بندہ ہے کوئی چار سو بندہ ہے اور میسیو ابھی تک کسی بھی جگہ پر کوئی ایسی ریپورٹ یہ ہے کہ احتجاج ہاں اس سے ہو کیا رہا ہے اس سے جگہ جگہ پر چوک بند کرنے سے ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت تمام کی تمام جو عوام ہے وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے روڈز پر سفر کرنے والے جو ہیں وہ شدید اس حوالے سے پریشان ہیں جنہوں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے کوئی بیمار ہیں کوئی ایمبولینسز ہیں کسی طرح سے بھی ان کو سپیس نہیں دی جا رہی اور اس وقت ایک بالکل ایسا منظر لگ رہا ہے جیسے کوئی حکومت نہیں ہے آپ کو دیکھیں یہ اگر پی ٹی ای کو احتجاج کرنا جائیں وہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے دھرنا دیں یا اسلام آباد میں بیٹھیں یہ بیچاری غریب عوام کا کیاک سور ہے جس کو اس وقت انتہائی زیادہ تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے اس سے ہوگا کیا اس سے پٹی ہے کیا اور مخالفت بڑے گی اب ایک ٹھیک ہے پپولر لیڈر تھے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چار رکنی متفقہ بینچ کا فیصلہ ہے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کا شکار تھے اور انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں اور کرپچن ان کی ثابت ہو چکی ہے تو یہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کو کسی بھی صورت میں اس کے فیصلے کو آپ رول آٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی ادارہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میاں نوازشیف کی ناہلی کو درست مانا جائے اور عمران خان کی ناہلی کو کہا جائے کہ یہ ایک باعث فیصلہ تھا ایک ملی بھگت تھی ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہی اسی الیکشن کمیشن نے اتنے زبردست قسم کے یہاں پر الیکشنز کروائے جس میں عمران خان صاحب خود جیتے ہیں تو اب ان کی ناہلی ہوئی ہے تو اس میں کوئی مجھے میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی بہام نہیں رہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی میں نے جو دو صفحے ابھی تک ناظرین پڑھے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا اگر ٹرائل ہوگا چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو چاہے سپریم کورٹ میں ہو جب یہ ٹرائل ہوگا تو عمران خان صاحب تاہیات ناہل ہوں گے لیکن کیسی بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشنہ پاکستان اس نے ملی بھگت کے ساتھ فیصلہ دیا بھائی آپ نے یہ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر احتجاج کرنا ہوتا تو اب ایک پوائنٹ بناتے ہیں شہر میں جی وہاں بیٹھے سارے لوگ آئے ان کے کارکنان جو ہیں وہاں پر احتجاج کریں اور ایک میسیو احتجاج ہو لیکن ہو گیا رہا ہے پچاس بندے دس بندے بیس بندے کسی چوک میں نکلتے ہیں وہاں پر لکڑی کو یا کسی ٹیروں کو آگے لگا کے ایک قسم کی ایسی فضاء بنائی جارہے ہیں کیونکہ پوچھ کوئی نہیں رہا پولیس جو ہے پنجاب پولیس ذاری بات ہے وہ پی ٹی ای کیارکنان کو کہاں رکے گی تو ہر جگہ سے فیصلیٹیشن کے باوجود ابھی تک پورے پنجاب میں ناظرین کسی قسم کا کوئی میسیو احتجاج نہیں ہے چاہ جائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چوکوں میں چورہوں میں ان کے مختلف جو ہیں وہ روڈ بلوک کیے جا رہے ہیں روڈ بلوک کرنے سے الٹا پی ٹی ای کو نقصان ہوگا اس سے جو ہے نا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا عوام جو ہے مزید پریشان ہوگی عوام کے جو عمد و رفت کے ذرائع ہیں وہ ہمیشہ حکومت وقت کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو روک کے رکھے اپنا کھول کے رکھے ایسا نہیں ہے کہ آپ رستے رکھیں کوئی بیمار ہے کسی نے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے کسی نے کسی کو لینے جانا ہے کسی کو چھوڑنے جانا تو یہ تمام کا تمام جو عمد و رفت کو کھانے پینے کے اشیاء ہے یا دوسرے تیسرے جو معاملات زندگی ہیں وہ بری طرح اس طرح متاثر ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پچاس بندے جو ہیں وہ ایک چوک روک روک کے وہاں پہ بلوک کر کے آگے لگا کے کھڑے ہو جائیں اور ٹریفک جو ہے اس کو ڈائیورشن لگا دی جائے تو یہ بڑی زیادی والی بات ہے یہ کسی طرح سے بھی اچھا عمل نہیں ہے پاکستان طریقہ صاف کس وقت حکومت ہے اور اس کو یہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ بھائی وہاں پر جا کے اسلام آباد میں بیٹے وہاں پر جا کے اتجاج کریں درنا دیں جو مطالبات ہیں اپنے حکومت کے ساتھ رکھیں ان کی لڑائی نون لیگ والوں کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ کس چیز کا ان کا غصہ ہے عوام کو کیوں اتنا پریشان کیا جا رہا ہے کس وجہ سے یہ تمام کے تمام جو ہیں شہروں کے جو مین چوک سے وہاں پر جا کے آپ کے بیس بندے پچاس بندے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے جلاو گروہ کی پوزیشن جو ہے وہ لی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے ملک میں قانون کوئی نہیں ہے اگر ایسا کریں گے تو اس کا مطلب آج آپ کی حکومت ہے اگر آپ کی یہ حکومت نہ ہوتی تو آپ کو تو لٹھیا پڑنی تھی آپ تو کسی چوک میں اکٹھا ہونا تو دور کی بات ہے آپ پہ اتجاج تک نہ کر سکتے اور آج اگر آپ کو ایک فری ہنڈ بلا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی میسیو تعداد کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ اپنا پاور شو کریں اور بتائیں کہ جی اتنی بڑی تعداد میں جو ہے عوام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے اب تو خان صاحب نے بقیدہ طور پر انہوں نے کہا دیا کہ عوام باہر نکلے تو عوام کو تو دکھانا چاہیے لیکن ایسا بلکل کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے کہ عوام جو ہے اس سے ہمارے جو روز مرہ کے معاملات ہیں ہمارے جو جو روڈز ہیں بارے جو عمدرفت کے ذرائع ہیں وہ متاثر ہوں عوام جو ہے وہ پریشان ہو اور صرف اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ سوائے عوام کو پریشان کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اور اس کے اوپر حکومت کو خاص طور پنجاب حکومت یا تو پرویز الہی صاحب اپنی سیٹ سے جو ہٹ جائیں یا پھر یہ کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کو سمجھایا جائے کہ بھئی اس طرح جگہ جگہ سے گر آپ روڈ بلوگ کریں گے تو اس سے ہوگا کیا اس سے ان کی نفرت میں اضافہ ہوگا محبت نہیں ہوگی بہرحال یہ ناہلی ہوئی ہے اس کے طریقہ کار آپ کے سامنے ہیں اور اس کا فیصلہ لازمی بات ہے چیلنج ہوگا ایک لمبا ٹرائل چلے گا عمران خان صاحب کو اب ایک لمبی عدالتی جنگ لڑنی پڑے گی کیونکہ وہ کرپ پریکٹسز میں ملوث پائے گئے ہیں اور یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ چار کے چار عراقین بشمول چیف الیکشن کمیشنر کا فیصلہ آپ کے خلاف ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے تو عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کی نہلی بنتی ہے تو اب عمران خان صاحب کو جو ہے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور اپنی عدالتی جنگ کا آغاز کرنا چاہیے آگرے ویلوگ تو سردارمین جتوئی کو دیجئے جاز پاکستان زندہ بار